ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میلویر میلویر کیا ہے اب میلویر کی بات کریں دوستو میلویر ایک درباؤ درباؤنا سوپٹویر کوئی بھی پروگرام یا فائل ہے جو کمپیوٹر اپیو کرتا ہوں کے لیے ہانے کارک ہے میلویر کے پرکار میں کمپیوٹر وائرس اور ٹوڑجن اور اسپائی ویر سامل ہو سکتا ہے اب جیسے کہ دوستو اب سیدھے سبدوں میں کہوں تو میلویر کسی بھی سوپٹویر کا ایک ٹکڑا ہے جو اپ کرنوں کو ہانی پہنچانے اور ڈیٹا چوری کرنے اور عام طور پر گڑ بڑی پیدا کرنے کے ارادے سے لکھا گیا جاتا اب اس میں دوستو وائرس ٹروجن اور اسپائی ویر اور رینسم ویر اور میلویر کے ویبن پرکاروں میں سے ہیں اب میلویر اکثر ہیکٹس کی ٹیمو دورہ بنایا جاتا ہے دوستو عام طور پر وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا تو سویم میلویر پھیلا کر یا ڈارک ویب پر استمبولی لگانے والے کو بیش سکتے ہیں حالانکہ میلویر بنانے کے انے کارن بھی ہو سکتے ہیں دوستو اس کا اپیو ویروت کے لیے ایک اپکرن کے روپ میں کیا جاتا ہے سرکسہ کا پرکشن کرنے کا طریقہ یا سرکار سرکاروں کے بیچ یود کے ہتھیاروں کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے اب بات کرتے دوستو میلویر کے کتنے برکار کا ہوتا ہے اب میلویر کی بات کریں دوستو میلویر کے کافی برکار ہے اب پہلے پہلے کی بات کریں دوستو تو اس میں وائرس اب وائرس کیا ہوتا ہے دوستو وائرس وائرس ایک دستاویز یا فائل سے جڑا درباؤنا پون سوپٹویر ہے جو میکروز کو اپنے کوڈ کو نشپا دیت کرنے اور ہوسٹ سے ہوسٹ تک پھیلانے کے لیے سمرتن کرتا ہے ایک دوسرے کمپیوٹر سے پھیلتا ہے وائرس تو اب دوستو وائرس ایسے پروگرام ہیں جو سویم کی پرتیا بنا کر مطلب خود کی کوپی بنا کر اور پھر انے کمپیوٹر کاریکرموں میں گوز پیٹ کر کے الگ الگ پھیلنے میں سکسم ہے وائرس سب سے اچھا گیات اور سب سے پرانا پرکار کا میلویر ہے دوستو سب سے پرانا میلویر ہے وائرس اور وائرس پروگرام شروع ہونے کے بعد ایک وائرس گونا کرتا ہے اور پھر یہ کمپیوٹر کے کاریوں میں ہست شیپ کرتا ہے یو جرس پر جاسوس ہی کرتا ہے ڈیٹا کو نشٹ کرتا ہے یا ہارڈ ویر کو نقصان بھی پہنچاتا ہے دوستو یہ وائرس کے بارے میں ہو گئے دوستو بات اب کرتے ہیں اپن بات اگلا ٹوپک اپنا ٹروزن ہورٹس اب ٹروزن ہورٹس ایک پرکار کا دوستو میلویر ہے پہلے دوستو وارم کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو وارم کیا ہے اب وارم بھی انے فائلو کے آدھار پر وائرس کی طولنا میں ادھک سکری روپ سے اپنی پڑتی کرتی تیار کرتے ہیں اور پھیلتے ہیں کمپیوٹر وارم انے سسٹم کا ایکسیس پرابت کرنے کے لیے ریموویبل میڈیا یا نیٹر کا اپیو کرتے ہیں اور عام طور پر اس کارے میں ان کی سائطہ کے لیے ایک پروگرام کی آو سکتا ہوتی ہے ایمیل کے مادیم سے پھیلنے والے وارم یوزر کے ایمیل پروگرام کا اپیو کرتے ہیں تاکہ ایڈریس بک کے شبی کانٹیکس کو خود کو بیجا جا سکے وائرس کی طرح وارم سسٹم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اکثر کمپیوٹر پر گپ نی انترن حاصل کرنے کے لیے اپیو کیا جاتے ہیں اب وارم کو سب سے سامانے پرکار کا ملوکل ساپٹوئر کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو ٹروزن ہورٹس ٹروزن ہورٹس کیا ہے دوستو ٹروزن ہورٹس ہے ایک پرکار کا ملویٹ جو صوروں میں ایک اپیو ہے گی اور سرکصی تیپ لیکیسن ہونے کا دکھاوا کرتا ہے کس کا دکھاوا کرتا ہے دوستو ایک سرکصی تیپ لیکیسن ہونے کا دکھاوا کرتا ہے تاکہ یہ کمپیوٹر کے سسٹم کو ایکسیز کر سکے اور یہاں ان کارے کو کرتا ہے جو زیادہ تر یوزر سے چھپے ہوتے ہیں ٹروجن ہورٹس کئی آنے کا عرق کریاں کو انجام دے سکتے ہیں دوستو جیسے کی کمپورٹر کے ڈیٹا ٹریپک کی نگرانی کرنا ان میں سے کچھ کریاں جان کر یا فائل ہو کی پرتیلی بھی بنانے اور انہیں بیجنے کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ انہیں نئے سوپٹوئر کو بدلنے یا استعبت کرنے کے علاوہ کمپورٹر کا ویسے اس ٹاس کو ایگزوکیٹ کرتا ہے اور ٹروجن ہورٹس کو ریموٹلی ایک بیکڈور فنکشن کے مادیم سے کنٹرول کرنا بھی سمبھو ہے جو انہیں یوزرز کو سائیبر کریمینل ادیسوے کے لیے کمپورٹر کو ہائی جیک کرنے کا موقع پردان کرتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے اپنا ٹروجن ہورٹس اب بات کرتے دوستو اسپائی ویر اب اسپائی ویر کیا ہے دوستو اس پرکار کے میل ویر کا اپیو میل ویر کا اپیو یوزر کے ڈیٹا کو اوجاگر کرنے اور اس سے نرماتا یا کسی تھرڈ پارٹے کو بھیجنے کے لیے کیا جاتا ہے اب پیسی میں اسپائی ویر آنے پر بھی یوزر اس بات سے پوری طرح سے انجان ہوتا ہے کہ ان کا ویوار ریکوڈ کیا جا رہا ہے اسپائی ویر دوارہ پراب جانکاری کو زیادہ تر کمریشیل ادیسو کے لیے ویسٹلیشن کیا جاتا ہے جاتا ہے کہ ادھارن کے لیے انکولت ویجیاپن دکھائے دکھائے جا سکے مطلب ان کی جانکاری کی بینہ جانکاری اکٹا کرنا ہے وہ ہوتا ہے اپنا اسپائی ویر اب بات کرتے دو تو رینسوم ویر رینسوم ویر رینسوم ویر میل ویر کا ایک روپ ہے میل ویر کا ایک روپ ہے جو فائلوں کو انکریپٹ کرتا ہے اور پھر حملہ ور فیروتی کی مانگ کرتا ہے اس سمسیہ کو حل کرنے کے لیے رینسوم ویر دوستو اب اس کی بات کریں تو مطلب یہ سوپٹوئر کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم تک پہنچ کر پہنچ کو روک کر یا میتپونٹ فائلوں کو بلوک کر کے اس کے ویر سے ایک دم ایک قدم آگے نکل جاتا ہے اور بلوک کیے گئے ڈیٹا کو واپس لینے کے لیے یہ پروگرام فیروتی کے بھکتان کی مانگ کرتا ہے مطلب اپنے سے پیسے مانگتا ہے دوستو یہ اور اب بات کرتے ہیں دوستو رینسوم ویر سوری دوستو رینسوم ویر تو ہو گیا ہے یہ اسے بولتے ہیں رینسوم ویر اب بات کرتے ہیں اگلا اپنا پیسنگ پیسنگ ہے پیسنگ ہے کہ الیکٹرونک سنچار میں ایک بھروشی مند اکائے کی روپ میں اپنے آپ کو چھپانے کے دوارہ اپیو کرتا یا نام پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ ویورن جیسے سمیدن چیل جانکاریاں پرابت کرنے کا یا دوکہ دھڑی کا پریاش کرتا ہے اب پیسنگ کی بات کریں تو دوستو پیسنگ بھی اپنا میلویر کا ایک پرکار یہ ہے دوستو یہ بھی اپنے مطلب بھروشا رہتا اس کو بھی توڑتا ہے اس میں مطلب یہ نام یا پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ کے جیسے اس کے پاس ایسی کچھ اپنے سیکریٹ چیزیں کچھ ہاتھ لگنے پر یہ ہے ان پر دوکہ دھڑی کرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو اسپوپنگ اسپوپنگ اٹیک ایک ایسی استیتی ہے ایسی استیتی ہے جس جس میں ایک ویگتی ہے کارکرم کو کارکرم کو کارکرم ڈیٹا کو غلط طریقے سے پہچان کر دوسرے ویگتی کے روپ میں پہچانتا ہے جس سے اسے ناجائز پائدہ ملتا ہے دوستو اب اگلا ہے اپنا میلویر آئیڈینٹی آئیڈینٹی ٹھیف پہچان کی چوری لیندین یا خریداری کرنے کے لیے اس ویگتی کا نام یا پہچان ماننے کے ایک مات رودے سے کے لیے کسی انہ ویگتی کی ویگتیگت یا ویتی جانکاری پرابط کرنے کا اپراد ہے اب یہ دوستو یہ میلویر کے پرکار ہو گئے دوستو اب اپنی کمپیوٹر کی دوستو بیس کلاسے ہو گئی ہیں بیس کلاسوں کے اندر آپ کو میں نے نوٹس نوٹسوں کے مادیم سے آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں جان کر دیئے دوستو اب دوستو اپنا ٹوپک ختم ہو گیا دوستو نوٹسوں کے بارے میں دوستو یہ اپنے کسی بھی اگزام میں کیوشن پوچھے جا سکتے ہیں دوستو انہی نوٹسوں میں اب دوستو اب اگلا ٹوپک آئے گا اپنا ایم ایس ورڈ کے بارے میں ایم ایس ورڈ کی کلاسے ہوگی دوستو اس میں آپ کو ایم ایس ورڈ کے بارے میں بتائیں گے ایم ایس ورڈ کیسے چلے گا اور ایم ایس ورڈ کیا کام میں آتا ہے اور ہر اپسن کا یوز کیا ہوتا ہے دوستو اس میں انسائٹ پہ لیا اوٹ ریفرینج میلنگ ریویو تو ان کے بارے میں چرچہ کریں گے دوستو تو آج کیلئے دوستو اتنا ہے کافی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا دوستو